موسیقی موسیقی عظیم نام اسلام میں بابا ری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں آج کا پروگرام میرے لئے بہت خاص ہے کیونکہ آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں میرے استاد پادری عارف مسیح صاحب سیمیریز آف گارڈ کالیج میں یہ ہمیں درس و تدریس اور خداوند کے کلام کی ساری جو ان کے بھید ہیں ان کو انہوں نے ہم پر آشکار کیا ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں ان کی بہت سی خدمات ہیں ابھی ریسنٹلی یہ کوئٹہ میں تھے اور وہاں پر انہوں نے خداوند کے کلام کی منادی کی غیر اقوام میں جہاں پر خداوند نے بہت کام کیا ہم ان کی ساری اس گواہی کو بھی سنیں گے اور جانیں گے ان کی خدمت کے بارے میں جو یہ مختلف سیمیریز میں بھی خداوند کے کلام کو پڑھاتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کی زبانی ان کی ساری خدمت کے بارے میں جانیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سٹوڈیو میں میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ آج آپ محرصت موجود تینکیو بابر بھائی میں خداوند یسو مسیح کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں نیشنل نیوز پر آ کر انجیل کی خدمت کر سکو اور اس کے بعد اپنے پیارے بھائی خدا کے خادی پاسٹر بابر ایمانویل کا میں شکر گزار ہوں جنہیں خدا نے یہ نعمت بکشی یہ توڑا دیا مختلف خدام کو وہ اس چینل پر انوائٹ کرتے ہیں تاکہ مسیح کی بشارت جو ہے وہ دنیا تک پھیل سکے اور میں اس چینل کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں سر میں بہت شکر گزار ہوں اور میں رسیو کرتا ہوں آپ کی ساری بلیسنگ کو سر میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی خدمت کے آگاز کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ خادمانہ خدمت میں آپ کو رویہ ملی یا آپ نے اپنی طور پر آپ کے دل میں پیشن تھا کہ میں خداوند کیلئے کچھ کروں 1996 کی بات ہے میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ بت پرست خاندان تھا بتوں کی پوجہ کرنا کبر پرستی کرنا پیر پرستی کرنا ہم نامی مسیحی تھے چرچ میں رسمی طور پر جایا کرتے تھے لیکن ہماری بیگرانڈ وہ بت پرست تھی ایسا ہوا کہ میرے تایا کی بیٹی اور چاچو کی بیٹی ان پر بدروہوں نے اٹیک کیا اور ہم نے ان کی نجات کے لیے ان کی شفاہ کے لیے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہاں سے انہیں شفاہ ملے گی مختلف درباروں پہ گئے مختلف پیروں کے پاس کے تاکہ وہ شفاہ پاسکے لیکن ہوا کیا کہ جیسے جیسے ہم پیروں کے پاس جاتے تھے اور ہمارے غام ہمارے دکھ وہ بڑھتے گئے اور ان کی طبیعت دن با دن بڑی خراب ہوتی جاتی تھی اور ایک بڑا عجیب واقعہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا خاص کر میرے چاچو کے گھر میں کہ جب ہم دیکھتے کہ وہ رات کو سوتے صبح اٹھتے تو شلف کے اوپر جو ہے نا گلاس پڑے ہوتے تھے اور گلاس میں پانی نکلتا تھا اور پانی جو ہے وہ ییلو کلر کا ہوتا اور اس میں سے بدبو آتی لیکن جب ہم کسی کے پاس جاتے ان کو ان کے علاج کے لیے یا کسی پیر کے پاس جاتے دم کروانے کے لیے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتے تو وہ پانی جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا اور اس میں سے اور زیادہ بدبو آتی تھی بڑے پریشان تھے بہت زیادہ ہم غم میں زندگی گزار رہے تھے جوان لڑکی یہ تھی لیکن ابلیس نے انہیں پکڑا ہوا تھا اسی طرح سے ملاقات میرے ابو کی اور تایا کی ایک شخص کے ساتھ ہوئی اس نے بتایا کہ آپ کے علاقے ہی میں خدا کے خادم رہتے ہیں پادری ڈینیل رفیق صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور خدا کے خادم ہوتے ہیں اے پاسٹر شریف مسیح آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں میرے کہلے کہ ابو اور تایا ابو جو ہیں وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے بابو سابو میں گئے وہ ایک گھر کے باہر کھڑے تھے اور انہی سے جا کر اڈریس پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے سے ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں خدا نے یہ انتظام کیا اور انہوں نے کہا کہ میں پادری ڈینیل ہوں یہ بھائی شریف ہے آپ بتائیں تو میرے تایا نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے گارہیں اور دعا کریں میری بیٹی اور میری بتیجی جو ہے وہ بیمار ہیں ابلیس نے انہیں پکڑا ہوا ہے وہ کہنے لگے کہ اچھا چلے آج تو ہم شادرہ میں جا رہے ہیں کل آپ کی طرف آئیں گے لیکن اصرار کرنے پر وہ اسی دن ہمارے گھر آ گئے جب وہ ادھر ہمارے تایا کے گھر میں وہ آئے تو انہوں نے دعا کی اور ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جب ہم کسی کے پاس لے کر جاتے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ اس میں سے نکل جاؤ کیا مانگتے ہو بکرا مانگتے ہو کڑائی مانگتے ہو چادر چڑھانی ہے تو وہ اس طرح سے ہمیں کہتے اور ان سے ایسے بات کرتے جیسے ان سے ڈر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں تو ہم یہ کرتے بھی تھے ہم نے اسی طرح سے کڑائی یں بھی دی اور مختلف درباروں پر چادریں بھی چڑھائی لیکن جب یہ خدا کے لوگ ہمارے گھر آئے ہمارے لیے یہ نیا تجربہ تھا جب انہوں نے دعا کی تو وہ جو ان کے اندر ابلیسی تاثیریں تھی وہ بھٹک اٹھی لیکن انہوں نے آثورٹی کے ساتھ اختیار کے ساتھ کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں یسو کے نام سے ان میں سے نکل جاؤ اسی وقت وہ بدروہیں ان میں سے نکل گئی اور انہوں نے شفاہ پائی میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا اس وقت میری عمر تیرہ برس کی تھی اور میرے اندر ایک عجیب ایمان پیدا ہو گیا پھر میں نے کلام کو سنا کہ نجات جو ہے مسیح کو قبول کرنے سے ہے میں نے مسیح کو قبول کیا اور چرچ میں خدمت شروع کر دی اس کے بعد روز پر روز دعائیہ عبادات میں جانا چرچ میں جانا خداون کی خدمت کرنا یہ ممول بن چکا تھا اور خداون کے خادم ہمارے چرچ میں آئے مائیکل بوٹ انہوں نے نبوت کی نائنٹین نائنٹین سیون کی بات ہے سات جنوری والے دن انہوں نے نبوت کی اور مجھے اٹھا کھڑا کیا اور کہا کہ یہ چرچ پلانٹنگ کا کام کرے گا بہت سی روحوں کو مسیح کے پاس لے کر آئے گا اور خدا کا شکر ہے میں اس رویا کے مطابق اس نبوت کے مطابق میں نے آگے خدمت شروع کی لیکن میرے اندر ایک بوجھ تھا میں نے کہا خداون تو دوسروں پر ظاہر کر رہا ہے تم مجھ پر بھی ظاہر کر پھر خدا نے میرے ساتھ کلام کیا میں نے خدا کی آواز کو سنا کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تو میرا ہے اس کلام نے میرے اندر مصبوطی پیدا کر دی اس کلام نے میرے اندر جوش پیدا کر دیا پھر میں خداون کی خدمت کرنے لگا اور آج مجھے تقریباً پندرہ سال ہو چکے ہیں کہ میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بدروہیں آتی وہ میرے تائے کی بیٹی میں چاچو کی بیٹی میں تو ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور کہتے اس میں سے نکل جاؤ لیکن آج یا اس کے بعد جب انہیں نجات مل گی شفا مل گی ایمان پیدا ہوا آج اگر خدا کا شکر ہے کہ ابلیس بھی سامنے آ جائے تو اسے پاؤں کے ساتھ کہیں گے یسو کے نام سے دور ہو جا اور خدا نے بے شمار دفعہ اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کیا ہمارے چرچ میں بے شمار لوگ آتے ہیں کرسچن بھی مسلم بھی جو بدروہوں میں جکڑے ہوئے ہیں خداوند یسو انہیں ازاد کرتا ہے اور میں خداوند کی خدمت میں آگے بڑھتا گیا اور مجھے موقع ملا کہ میں او ٹی ایس میں اوپن تھلوجیکل سیمنری میں خداوند کی خدمت کر سکوں ان کے پلیٹ فارم پہ میں مختلف بائیبل کالجیز میں مختلف چرچیز میں سیمنریز میں ٹریننگ کرواتا او ٹی ایس کے کورسز پڑاتا اور بائیبل کو سکھانے کی خدمت کرتا رہا اور آج میں نجف کلونی چرچ میں پاسپانی خدمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک ادارہ ہے جے کپ جے کپ کی فل فارم ہے جوائنٹ ایفرٹ فور کمیونٹی اپ لیفٹ تو پرویل یعنی مل کر ایفرٹ کرو کمیونٹی کو اپ لیفٹ کرنے کے لیے اور ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں ہم بٹوں پہ خدمت کرتے ہیں ہمارا مانگے کے اندر ہیلتھ سینٹر ہے ہوسپٹل ہے چرچیز کے ساتھ ہم ڈویلمنٹ کے کام کرتے ہیں اور خاص طور پر پاسٹر سہبان کو اور چرچ لیڈرز کو ٹریننگز کرواتے ہیں اور اس ٹریننگ کا نام ہے اموجہ جسے انٹیگرل مشن کہتے ہیں یعنی چرچ اور کمیونٹی کیسے مل کر کام کرے تاکہ چرچ بھی اپ لیفٹ ہو اور کمیونٹی بھی اپ لیفٹ ہو اور یوت کے لیے کریئر پلاننگ اور کریئر کانسلنگ ہم سیشن کرواتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے اپنے جلال کے لیے خدا مجھے استعمال کر رہا ہے یہ خداون کا فضل ہے اور اس کا حیثان ہے ادروائز ہم تو ایسی بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم ادھر ہی رہتے تو آج کسی دربار پر یا کسی پیر کے قدموں پر پڑے ہونا تھا لیکن خدا نے فضل کیا کہ ہم ابلیس کے پھندے سے چھوٹ سکے اور خداون کے جلال کے لیے دنیا میں استعمال ہو سکے خدا نے مجھے پورے پاکستان میں مختلف چرچز میں مختلف لوگوں میں مختلف قوموں میں استعمال کیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی خدا نے اپنی خدمت کا مجھے موقع دیا اور میں نے یسو کے جلال کے لیے خدمت کی تینکیو ویری مچ گوڈ بلیس شیو جی بھائی سب بہت خوبصورت بہت شاندار گواہی مجھے اس گواہی سے خداون یسنسی کا وہ جو ایک واقعہ تھا گرہ سینیوں کے علاقے میں جب وہ گئے تو ایک آدمی کے اندر بدروحیں تھی تو جب خداون نے اس کو شفاہ دی بدروحوں کو نکال دیا اس کے اندر سے تو اس نے کہا کہ خداون میتر ساتھ آنا چاہتا ہوں میں تھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور خداون نے کہا کہ تو جا کر اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ کس طرح سے خدا نے تیرے لیے بڑے کام کی ہے اور اس کی خوش خبری دوسروں تک پھلاو اور وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ خداون نے جس طرح سے آپ کو اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کیا جتنی بھی قدورتیں تھیں بدروحیں تھیں جس بھی قسم کی آپ عذیت میں مبتلا تھے خداون نے اپنے الہی ہاتھ سے اس سے آپ کو شفاہ بکشی اس کو دور کیا اور اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کیا اور میں آپ میں سر ایک جو چیز ہے میرے دل میں ہے بہت میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ دورانے تعلیم جب ہم ان سے پڑھ رہے تھے تو ان کی ایک خاص بات جو مجھے بہت پسند ہے حلیمی اور فروتنی کا آپ کوٹ کوٹ کر آپ میں پڑی ہوئی ہے آپ ممبہ ہیں آپ سے جب بھی سوال کیا ہم نے آپ سے کچھ بھی پوچھا آپ نے بڑی ستادگی سے کلام کے حوالوں سے ہمیں اس جواب سے مطمئن کیا میں آپ کا بھی ہے شکر گزار ہوں کہ آپ کی بدولت آج میں یہاں پر موجود ہوں تینک خداوند کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے اور میں بے حد خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے خادم کو بائی بابر ایمانویل کو اس چینل پر نہ صرف اس چینل پر بلکہ مختلف چرچیز میں مختلف جگہوں پر اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے میرے لیے بے حد خوشی کی یہ بات ہے شکر ہے ناظرین بہت خوبصورت گواہی جو ہمارے پاریس صاحب نے آپ تک رکھی کہ آپ کس طرح اپنے گناہوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور نجات کا جو منبع ہے اس کو قبول کریں اور خداوند کا فضل آپ پر ٹھہر جائے گا خداوند اپنا آسمان آپ پر کھول دے گا اور آپ ضرور اپنے گھراندوں سمیت با برکت ٹھہریں گے اور جس جگہ پر بھی جائیں گے وہ گھرانے وہ دوست وہ لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور خداون کی قدرت کو وہ دیکھیں گے تو ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گواہی موسیقی